افسوسناک اور رہم خبر آپ کو دیں اسلام آباد سے وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور ٹرافک حادثے میں جام بہاک ہو گئے ہیں ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں وفاقی وزیر کی گاڑی کو سیکریٹریٹ چوک پر حادثہ پیش آیا آپ کو خبر دے رہے ہیں اسلام آباد سے افسوسناک خبر ہے وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور ٹرافک حادثے میں جام بہاک ہو گئے ہیں جبکہ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق وفاقی وزیر کی گاڑی کو سیکریٹریٹ چوک پر حادثہ پیش آیا جس حادثے کے نتیجے میں مفتی عبدالشکور جام وحاق ہو گئے ہیں اسے میں مزید بات کریں گے کمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہے کمر کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اس خبر کی جی وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا عبدالشکور جو ہیں یہ سڑک جو ہے سیکریٹریٹ چوک میں واقع ہے وہاں پر ایک ٹیکسک حادثہ ہوا جس کے بعد وہ شدید زخمی ان کو پولی کلینک لے جایا گیا لیکن وہ جانبار نہ ہو سکے جو تدائی طور پر پولیس نے دونوں گاڑیاں جو ہیں وہ قبضہ میں لے لی ہیں لیکن اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مفتی عبدالشکور کے ساتھ ان کے ڈرائیور اور ان کے گنمن جو تھے وہ بھی سوار تھے تاہم جو پولیس ہے اب اس نے کنفرم کیا ہے کہ مولانا عبدالشکور جو ہیں وفاقی وزیر بڑھائے مذہبی امور وہ اس حادثے میں جو ہے وہ جانباک ہو گئے ہیں سگریٹیریٹ چوک جو ہے شرائع دستور کے اوپر یہ وہاں پر حادثہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں ایک تیز رفتار گاڑی ابتدائی طور بتایا جا رہا ہے انہوں نے جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے ان کو پولی کلینک لے جایا گیا تھا لیکن وہ جانبار نہ ہو سکے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا تاہم اب پولیس نے جو گاڑی ہٹ کرنے والی گاڑی اس میں سوار افراد کو حراست میں لے لیا ہے ہائی لیکس ریو گاڑی ہے جس کے یہ ٹکر جو تھی ان کو ماری گئی تھی سیکریٹیریٹ چوک جو ہے اس کے اندر اور جس کے نتیجے میں ان کے گنمن اور ان کے ساتھ جو ڈرائیور تھا وہ بھی زخمی ہو تھا تاہم جو مولانا عبدالشکور ہیں ان کی اس میں جو ہے وہ جو اس میں انتقال کر گئے ہیں اور اس کے بعد اب پولیس نے پولی کلینک جو ہے وہ ان کو منتقل کیا تھا لیکن ڈاکٹرز نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ مولانا عبدالشکور جو ہیں وہ اس حادثے میں جانباک ہو گئے ہیں قابل انتہائی افسوسنا خبر ہے یہ بھی ضرور بتائے گا گاڑی میں کتنے افراد سوار تھے ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے گنمن اور ڈرائیور جو تھے وہ ان کے ساتھ اس گاڑی میں شامل تھے اور جس گاڑی نے ان کو ہٹ کیا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ وہ ہائی لیکس ریوو گاڑی ہے جس میں پانچ افراد جو تھے وہ سوار تھے اور انہوں نے مولانا عبدالشکور جو ہیں جن کا تعلق جے یو آئی فے سے ہے ان کی گاڑی کو سیکریٹیریٹ چوک جو شرائع دستور کے اوپر واقع ہے وہاں پر ہٹ کیا تھا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی وزیر مذہبی امور جو ہیں یہ اپنی رہائش گاہ جو کہ دپلومیٹک انکلیو کے قریب واقع ہے وہاں پر جا رہے تھے جس کے باعث وہاں پر موجود جو گاڑی تھی ان کی جب سیکریٹیریٹ چوک میں پہنچی جہاں پر وزیریزم سیکریٹیریٹ بھی وہاں موجود ہے اس کے بالکل سامنے وفاقی وزیر مذہبی امور کی گاڑی کو ایک ہائی لیکس گاڑی نے ہٹ کیا جس کے نتیجے میں گاڑی جو تھی وہ شدید اس میں آگ بھی لگ گئی ان کو اس کے بعد پولی کلینک منتقل کرنے کی کوشش کی گئی اور وہاں پر ڈاکٹرز نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ مولانا عبد شکور جو ہیں ان کو جب لائے گیا تو وہ جامبر نہ ہو سکے اور ان کا انتقال جو ہے وہ ہو گیا ہے تاہم اب پولیس نے جائے وقوع سے ان تمام پانچ افراد کو بھی گرفتار کر لیا جن کی گاڑی سے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا تھا بلیک کلر کی ان کی جو وفاقی وزیر کی گاڑی ہوتی ہے اس میں یہ سوار تھے مفتی عبد شکور اور جو کبر پانچ افراد تو گرفتار کیا گیا ہے ان کے حوالے سے کوئی خبر ابھی تک سامنے آئی ہے پولیس وکام کا کچھ بتانا ہے اس حوالے سے جب پولیس نے ابھی تک یہی کنفرم کیا ہے کہ جس وقت ان کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا تو اس وقت جو گاڑی تھی وہ تیز افتار تھی اور ان میں موجود جو لوگ تھے وہ بھی زخمی ہیں لیکن ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان میں سے جو دو زخمی ان کو پولی کلینک بھی منتقل کیا گیا ہے پولیس کے نگرامی تاہم جو ان کی گاڑی تھی وفاقی وزیر کی یہ روڈ پر تین کل آبازیاں بھی اس نے کھائیں اور اس کے نتیجے میں جو وفاقی وزیر ہیں وہ شدید زخمی ہوئے وہاں پر جو ایمرجنسی سرویس کے لوگ تھے انہوں نے ریڈ زون کے اندر کیونکہ واقعہ اور وہاں سے ان کو پولی کلینک منتقل کیا جانا تھا لیکن جیسے ہی ان کو پولی کلینک منتقل کیا گیا وہاں پر موجود جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے یہ کہا جس کے بعد پولیس نے اب جائے بکوہ پر جو ہے وہ سرچنگ کا عمل بھی شروع کر دیا ہے خاص طور پر جسے گا پر یہ آجسہ پیش آئی یہ ریڈ زون کا ایریا ہے اور یہاں پر ہما بک جو ہے وہ وی وی آئی پی مومنٹ ہوتی ہے جسے گا پر یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ سیکریٹریٹ چوک کلاتا ہے اور اس کے اگر جو ہے ایک طرف ریڈیو پاکستان واقع ہے دوسری طرف دپلومیٹک انکلیو اور ایک طرف جو ہے الیکشن کمیشن جبکہ دوسری طرف جو اس کے وزیراعظم سیکریٹریٹ واقع ہے مین جو چوک ہے اس کے اندر یہ آجسہ پیش آیا تھا اور ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ منیجی ہوتل سے جو ہے وہ اپنی رہائشگاہ کی طرف جا رہے تھے جس وقت یہ آجسہ جو ہے وہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں مفتی عبدالش شکورجن کا تعلق جی ایو آئی فیس ہے اور وفاقی وزیر بڑا مذہبی امور ہیں اب ان کی جو ہے وہ انتقال کر گئے ہوں اور اب اس حوالے سے پولیس مزید تحقیقات جو ہے وہ کر رہی ہے بلکل ممبر اف نیشنل اسیملی وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور ٹرافک حادثے میں جامبہ حق ہو گئے ہیں اس کی تصدیق کی جاری ہے پولیس کے جانب سے اپنے ناظرین کو بتائیں وفاقی وزیر کی گاڑی کو سیکریٹریٹ چوک پر حادثہ پیش آیا ہے اور اب تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ مفتی عبدالشکور کو پولنک لینے کا اسپتال لائے گیا اور وہ شدید زخمی حالت میں ان کو لائے گیا تھا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکے ریوو گاڑی نے مولانا عبدالشکور کی گاڑی کو ٹکر ماری اور اس ریوو گاڑی میں تقریباً پانچ افراد سوار تھے جن کو پولیس نے اپنی تحویلی میں بھی لے لیا ہے اس کے مطابق آپ کو بتائیں ریوو گاڑی اور اس میں سوار پانچ افراد جن کو حراست ملیا گیا ہے پولیس اس حوال اس سے تفتیش بھی کر رہی ہے جبکہ مفتی عبدالشکور نیجی ہوتل سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر آزم شہباز شریف نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے وزیر آزم نے مفتی عبدالشکور کے حال خانہ سے اظہار تازیت بھی کیا ہے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت انتہائی افسوسنا خبر جو کہ اسلام آباد سے آئی وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور ٹرافک حادثے میں جام بھاک ہو گئے ہیں جبکہ جیسے کہ ہمارے نمائندے قمر و منور بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ جب گاڑی میں سوار تھے اور جا رہے تھے سیکریٹریٹ چوک کی طرف تو اس وقت یہ تیز افتار گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری جس کے نتیجے میں اس وقت جو افسوسنا خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور ٹرافک حادثے میں جام بھاک ہو گئے ہیں قمر و منور ابھی تک جو ابتدائی تحقیقات ہیں پولیس اس حوالے سے کیا بتا رہی ہے جب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جی اے کے پانچ سو پچاس نمبر کی گاڑی تھی جس میں سوار تھے مفتی عبدالشکور اور یہ وفاقی وزیر بڑا مذہبی امور کو یہ گاڑی جو تھی وہ دی گئی تھی اور اسی میں یہ گاڑی میں سوار تھے اور نیجی ہوتل جو ہے اس سے اپنی رہائشگاہ کی طرف جا رہے تھے جب یہ سیکریٹریٹ چوک میں پہنچے جس زیادہ پر تمام اہم امارتیں موجود ہیں تو ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کو ہٹ کیا اور یہ ہیڈ اون کلویون تھا سامنے سے تکر جو ہے وہ ماری گئی اس گاڑی کو جس کے نتیجے میں یہ گاڑی جو تھی یہ روڈ پر دو کلٹیاں کھائیں اور اس کے بعد اس میں موجود جو لوگ تھے ان کی جب شناف ہوئی تو اس میں وفاقی وزیر سے مذہبی امور مفتی عبدالشکور ان کو فوری طور پر پولی کلینک کیونکہ قریب ترین اسبتال جو تھا وہ پولی کلینک تھا اس وہاں میں لے جانے کی کوشش کی گئی لیکن جب وہاں پر ان کو لے جایا گیا تو پولیس نے یہ کہا جو وہاں پر ڈاکٹر سے انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں اور وہ جانبر نہیں ہو سکی کیونکہ شدید چھوٹیں تھیں جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ جانبر نہیں ہو تھا مفتی عبدالشکور جو تھے وہ اسلامی نظیاتی کانسل کے رکن بھی رہے اس کے علاوہ وہ پاکستان جو جے یو آئی فے ہیں ان کی طرف سے ام این اے تھے اور وفاقی وزیر کے طور پر خدمات جو ہاں وہ سار انجام دے رہے تھے تمام حج کے انتظامات جو تھے وہ مفتی عبدالشکور جو تھے وہی دیکھتے رہے تھے تاہم اب جو پولیس ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ موقع سے تمام شوائد جو ہیں وہ اکٹھے کی جا رہے ہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ حاصل کی جا رہی ہیں جو اس میں جس گاڑی نے ٹکر ماری تھی ان کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ احراست میں لیا گیا ہے دو اس میں شدید زخمی ہیں تاہم ان کو پولی کلینک بھی پولیس کے نگرانے میں منتقل کیا جا رہا ہے لیکن جو وفاقی وزیر ہیں ان کے گنمن اور ان کے ساتھ جو ڈرائیور تھے ان کے بارے میں ابھی تک پولیس نے کچھ نہیں بتایا جو تصدیق کی ہے پولیس نے وہ یہی کی ہے کہ مفتی عبدالشکور جو وفاقی وزیر براہ مذہبی امور ہیں وہ اس میں جامبر نہیں ہو سکی یہ ٹرافک حاصل جو ہے اس تک ریٹیریٹ چوک میں آیا جو ریڈ زون کے اندر واقع ہے اور اس جگہ پر تمام اہم امارتیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہما وقت سیکیورٹی اور ایمرجنسی کی گاڑیاں وہاں پر موجود ہوتی ہیں جو ایمرجنسی کی گاڑیاں وہاں پر موجود تھیں سی ڈی ایمرجنسی کی انہی کی گاڑی میں ان کو جو ہے وہ منتقل کیا گیا تھا پولی کلینک لیکن وہ جامبر نہ ہو سکے اور وہاں پر موجود جو ڈاکٹر سے انہوں نے اس حوالے سے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس حادثے میں جامباک ہو گئے ہیں آئی جی اسلام آباد جو ہیں اکبر ناصر وہ بھی اب موجود ہیں اس پی سی ٹی اور تمام جو پولیس حکام ہیں وہ اس وقت موقع پر پہنچ چکے ہیں اور اس حوالے سے باقاعدہ ذائچہ جو ہے وہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ بنا رہی ہے کہ جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا آپ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں جو گاڑی جی اے کی جو نمبر کی جو پانچ سو پچاس نمبر کی گاڑی ہے اس کو ہٹ کیا گیا تھا اس ریوو گاڑی کی جانب سے اور اس کے بعد یہ گاڑی جو ہے تھے دو دفعہ فٹ پات سے تکرانے کے بعد الٹی ہو گئی اور اس کے بعد اس میں موجود جو لوگوں کو جب نکالا گیا تو اس میں مفتی عبدالشکور جو وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہیں ان کو فوری طور پر پولی کلینک منتقل کرنے کی کوشش کی گئے لیکن مہا پر جب وہ پہنچے تو وہ جامبر نہ ہو سکے کہ اب پولیس نے اس بات کی تصدیق کر دیا تھا ہم تمام آلہ افسران جو ہیں وہ اس وقت موقع پر موجود ہیں تمام شواہد اکھٹے کیے جا رہے ہیں ریڈ زون میں یہ حادثہ پیش آیا ہے جیسا کہ ہمارے نمائندے بتا بھی رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر آزم شہباز شریف نے واقعہ ورحسوس کا اظہار کیا ہے وزیر آزم نے مفتی عبدالشکور کے حالی خانہ سے اظہار تازیت کیا ہے وزیر آزم کا یہ بھی کہنا ہے کہ مفتی عبدالشکور نے وزیر مذہبی امور کے طور پر ایمانداری سے فرائز انجام دیئے مفتی عبدالشکور کی قومی و سیاسی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ وزیر آزم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالی مرہوم کو جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرمائے قمر المنور آپ تفسیرین آگا کر رہے تھے آپ سے مزید اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے آپ کا فیلحال بہت شکریہ